زہر کے بعد سورہ کوسر کا یہ وظیفہ کر لیں صرف ایک دن کا وظیفہ لوگ دروازہ کھٹ کھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین زہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا قسمت کے اگر بند تالے نہ کھول جائیں تو پھر مجھے کہنا تقدیر میرے دوستو ایسی بدلے گی دنیا دیکھے گی فورا جو بین بائی چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں تو یہ ضروری ہے کہ نماز زہر کے فورا بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں جیسے ہی زہر کی نماز ہو جائے نماز آپ پڑھ لیں اگر آپ لوگ نماز کے فورا بعد چاہتے ہیں تو فورا بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چڑھتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فورا بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو جن کو کئی سالوں سے پیسو کا مسئلہ ہے دولت کا مسئلہ ہے وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے دولت کے پیسو کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے آج آپ تمام ناظرین کو سورے کوسر کا بخاص وظیفہ بتانی لگا ہوں آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے ناظرین آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانی لگا ہوں اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ عمل جو ہے یہ وظیفہ جو ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراں حل ہو جائیں گے کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو جس کی جے میں دس روپے کا نوٹ بھی نہ ہو غیبی مدد ہوگی کہ اس کو اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے صبح مالہ مال ہو جائے گا صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ چدید پریشان ہیں آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرد وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے کوئی مشکل وظیفہ نہیں اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا یہ عمل ہے وہ اس وظیفے کو کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے آپ کی تمام مشکلات تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ کیس کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں ضرور بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس تم کہو نہ گناہ سے بچنے کی حمد ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت اور اللہ کی توفیق صحیح ہے آج کے یہ خاص وظیفہ سورہ قوسر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل قدر عمل ہے کہ ہمارے جیسی ناکت زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی میرے آقا علیہ السلام کی شان بھی ہے اس کے اندر مقام بھی ہے اور بہت زیادہ خیر قصیر اس عمل کے اندر ہے جو اس مبارک چھوٹی سی تین آیات کی صورت کو پڑھتا ہے اس سے دوستی کرتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے عطال تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے یہ تو جوٹ ہے لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا اللہ نے اس کو مال دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی فرما بردار والی ہوتی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اتنا مجرد وظیفہ ہیں کہ انشاءاللہ دعائیں دوگے اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا کہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوا کرتے ہو اپنی مشیلات کی شکائق کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا وہ مسئلہ ہے ہماری یہ بندش ہے ناظرین اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں جتنی آپ کی مرادیں ہوں ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینا کہ میری یہ حاجت مراد پوری ہو جائے پھر یہ چھوٹا ذا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا میرے بھائیوں میری بہنوں ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا لیکن میرے بھائیوں جس ترسیب سے بتاؤں گا اگر آپ نے یہ عمل کر لیا جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ پوری زندگی اگر مانگنے میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے زہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے پوراں بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی بدنظری ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجاری اور خاص وظیفہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں نماز زہر میرے بھائی مجید میں ادا کر لیں اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے بیٹھ کر گھر میں ادا کر لیں اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا گئیں ہر وقت کی مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو پھر اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چاہے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں چاہے تو دس پندرہ منٹ آدھے گھنٹے بار سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ اثر سے پہلے پہلے کر لیں میری بہنیں بھی اس طریقے سے عمل کریں گھر میں جب پڑھتی ہیں وظیفہ تو چاہے تو جائے نماز پر بیٹھ کے پڑھ لیں چاہے تو کچھ تیر بعد پڑھ لیں لیکن اثر سے پہلے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا چاہے ایک حاجت ہو چاہے دس حاجتیں ہوں ناظرین آپ کو ایک اہم بات بتا دوں اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائع بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پڑھتے رہیے جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں مطلب دن میں آپ نے دوپہر میں شام میں اگر مختلف وظائع کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں جتنے آپ نے وظائع کیے ہوئے ہیں کوئی پبندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی اس دن آپ جو ہے وہ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں چاہے ایک حاجت ہو چاہے دس حاجتیں ہوں چاہے وہ سو حاجتیں ہوں جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم چاہیے میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں اس کے بعد فوراں اسے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو جو آسان لگتا ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں درود ابراہیمی ایک بار سواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید درود پاک پڑھنے کے پوراً بعد اب میرے بھائیوں میری بہنوں ایک سیکنڈ کی بھی ایک سیکنڈ بھی ویڈیو اب اگر آگے کی تو وظیفہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس لئے ہاتھ جوٹ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ آگے نہ کیجئے گا یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے سمجھ لیں پھر آپ لوگ خود کا مرس کرتے ہو کہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا کتنی بار پڑھنا ہے کتنی دفعہ پڑھنا ہے کتنے دن پڑھنا ہے ایک دن کا عمل ہے یہ سمجھ لیں یہ عمل ایک ہی دن کا ہے زہر کے بعد پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں بس جگہ کی پابندی نہیں ہے اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں اب وظیفہ سمجھ لیں ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں ایک مرتبہ درد پاک پڑھ لیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں چاہے ایک حاجت ہو چاہے دس حاجتیں ہوں اور اپنی پریشانی کے لیے جو ہے وہ بھی نیت کر لیں کہ فلا فلا پریشانی ہے اگر آپ کو تو اس کی بھی نیت کر لیں کہ یہ بھی ختم ہو جائے میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اب آپ لوگ جتنی نیتیں کر لیں اس کے بعد آپ لوگ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ درد پاک پڑھنے کے بعد فوراں سے آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو سورہ کوسر پڑھ لینی ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ جب سورہ کوسر پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ گیانہ مرتبہ یا گنیو آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ کوسر پڑھ لینی ہے مکمل دے کر اچھی طرح اچھے طریقے سے اور اس کے فونت بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو گیارہ مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوسر پڑھ لینی ہے تیسری مرتبہ اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے جو آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ قیارہ مرتبہ یا رحمانوں پڑھیں گے آپ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے درد پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا ناظرین وظیفے کا طریقہ کا ایک بار پھر سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ایک مرتبہ درد پاک پھر اس کے فوراں بعد ایک مرتبہ سورہ کوسر پھر گیارہ مرتبہ یا غنیو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوسر پھر گیارہ مرتبہ یا وہابو پھر ایک مرتبہ سورہ کوسر پھر گیارہ مرتبہ یا رحمانوں پھر آخر میں اس کے بعد درد پاک پڑھ لیجئے گا اس کے علاوہ سورہ کوسر کے بہت فوائد ہیں میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوسر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے شایاتین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے دشمنوں کی زبان بند ہوگی رزق میں برکت ہوگی پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے اے گناہگاروں کو بکشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما تنگ دستوں کے رزق میں وسط عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما آمین ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخر سوار دے آمین سبح آمین تمام احباب سے گزارش ہے کہ کمرس میں اللہ کے نینامے ناموں میں کو ایک نام ضرور کمرس میں لکھیں اللہ ہم سب کو حام و ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ